موسیقی مسیح خداون میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں آپ سب کو آمد کا دوسرا اطوار بہت بہت مبارک ہو آج آمد کا دوسرا اطوار ہے اور آج کی تلاوتیں ہم سب کے لیے انتہائی خوبصورت پیغام لے کر آئی ہیں جس میں ہمیں اس بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ تیاری کرو اور خداون کی راہ کو تیار کریں عزیزو آج ہم اس بات پر بھی گوھر کرتے ہیں کہ جس طرح پرانے اہدنامے میں لوگ مسیح کی آمد کے منتظر تھے اسی طرح ہم بھی جو نئے اہدنامے کے لوگ ہیں ہم بھی مسیح کی آمد کے منتظر ہیں بے شک وہ لوگ مسیح کی آمد کے منظر تھے ہم بھی منظر ہیں پر اب ہم یسر مسیح کی پہلی آمد کو یاد درتے ہوئے اس کی دوسری آمد کے لیے اپنیاب کو تیار کرتے ہیں یعنی کہ وہ آ رہا ہے آمد کے یہ دن ہم سب کو تیاری توبہ اور تبدیلی کا درست دیتے ہیں آج کے دوسرے توار کے موقع پر پاکمہ کلیسیہ ہمیں اس خوشی پر غور کرنے کے دعوت دیتی ہے کہ جو آمد کا موسم لکھ رہا ہے کہ یسو آ رہا ہے اس کی راہ کو تیار کرو بات سوچنے کی یہ ہے کہ وہ کیوں آ رہا ہے اور ہم جبکہ اس کی آمد کے منصر ہیں ہم کس طرح اس کی آمد کے لیے اپنیاب کو تیار کر سکتے ہیں آج کی تلافتیں ہمیں یسو کی آمد تبدیلی کا پیغان دیتی ہیں یہ تلافتیں دوہزار سال سے پڑی جا رہی ہیں کہ وہ آ رہا ہے ہاں وہ آ رہا ہے کیونکہ وہ ہمیں پیار کرتا ہے ہاں وہ آ رہا ہے تاکہ وہ ہماری تکسیریں ہماری خطائیں اور ہمارے گناہ معاف کرے ہاں وہ آ رہا ہے تاکہ دنیا کی نئی تکوین ہو پچھلے توار ہم نے اشاہ نبی کتاب میں سے تلاوت سنی تھی جس میں اشاہ نبی اپنا ایک مرسیہ بیان کرتے ہیں کہ اے خداون اسمان کو کھول دے کاش کہ تُو اسمان کو پھاڑے اور اتر آئے کہ پہاڑ تیری حضوری سے پیگل جائیں جیسے کہ آگ سوکھی لکڑی کو جلاتی اور پانی آگ سے جوش مارتا ہے عزیزوں پچھلے توار کے تلاوت میں اشاہ نبی اپنا ایک مرسیہ بیان کرتے ہیں جبکہ آج کی تلاوت میں اشاہ نبی اپنی خوشی اور شادمانی کو بیان کرتے ہیں تسلی دو میری امت کو تسلی دو یہ خداون کا فرمان ہے یوں لگتا ہے جیسے اشاہ کو اس کے مرسیہ کا جواب ملنے والا ہے یوں لگتا ہے جیسے اشاہ نبی کے بہت بڑے سوال کا ایک جواب ملنے والا ہے پچھلے توار وہ اہوزاری کرتا ہے پچھتاوے کا بیان کرتا ہے مگر آج محول بلکل فرق اور الگ ہے آج اشاہ نبی پر امید ہے اور امید ہے کیونکہ اس کا توقل مضبوط ہوا ہے جیسے وہ اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے جیسے اس کو کوئی جواب ملنے والا ہے ایسے ہی مسیحہ آنے والا ہے اور ہم سب کو بھی ہمارے انتظار کا جواب ملنے والا ہے ہمیں بھی اپنے ایمان سفر کا جواب ملنے والا ہے وقت نزدیک ہے آئیں ہم اس کے لئے تیاری کریں اشاہ نبی کی نبوت آج ہم سب کے لئے بہت بڑی امید اور پیغام لاتی ہے آج کے انجلے مقدس میں مقدس مرکس کی معرفت ایک بار پھر اشاہ نبی کی نبوت کو دھورایا گیا ہے خداوند کی راہ کو تیار کرو اس کے شہرہ کو سیدھا بناو ہم خداوند کی راہ کو کس طرح تیار کر سکتے ہیں ہم خداوند کی شہرہ کو کس طرح ہموار کر سکتے ہیں آئیے ہم آج اس بات پر غور کریں آمد کے دوسرے طور کے موقع پر ہمیں اس بات پر بھی سوچنے کے دعوت دی جاتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں اپنے اندر جھانکیں آج کے انجلے مقدس میں جہرہنہ اس طباغی کی طرح ہمیں بھی تیاری کا پیغام ملتا ہے کہ وہ آ رہا ہے مسیحہ آ رہا ہے اور ہمیں اس بات کی تلقین ہے کہ گناہوں کی معافی کے لئے توبہ کرو کن گناہوں سے جب ہم نے خدا کو نظر انداز کیا جب ہم نے ہمسائی کی طرف توجہ نہ دی جب ہم نے اس اچھائی پر جو ہمیں کرنی چاہیے تھی اس کو اس سے نظر چرائی جب ہم نے دوسروں کے بارے میں برا سوچا برے خیال کیے اور برا ہم نے پلان کیا آمد کے یہ ایام ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم توبہ کریں اقرار کریں کہ خداون ہمیں معاف کر کیونکہ ہم گنے گار ہیں یسو کو اپنے دمیان میں آنے کی دعوت دیں ہم سب میں تکمیل پائیں آئیے خداون سے فضل مانگیں اے خداون مجھے برکت دے اے خداون خدا ہمیں توفیق تعاف فرما کہ ہم اپنے تمام تر انسانی کمزوریوں سے کنارہ کریں اے خداون خدا ہم سب کو یہ برکت دے کہ ہم تمام اپنے انسانی گناہوں اور تکسیروں سے کنارہ کریں تاکہ تیرا بیٹا جو امن اسلامتی کا پیمبر ہے جو امن اسلامتی کا شہزادہ ہے جس کی آمد دنیا کے لئے پور فضل ہے جس کی آمد پر فریشتوں نے گیت گایا کہ عالم بالا پر خدا کو جلال اور زمین پر نیک نید آدمی کے لئے اسلامتی یہ آمد کے ایام دنیا بھارے کے لئے امن اسلامتی کا وسیلہ بنے اور خاص طور پر ان ملکوں میں جہاں پر لڑائی ہیں جھگڑے ہیں جنگ و جدل ہیں یسو مسیح کا آنا ان سب کے لئے بابرکت ثابت ہو آپ سب کو ایک بار پھر آمد کا دوسرہ اتوار بہت بہت مبارک ہو